اسلام علیکم میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تاویسہ سوچیاسی کسی کو بھی مخبت میں مفتلا کر دینے والے اس نقش کو نقش کم تمہ خوب کہتے ہیں اس نقش کی خوبی عظیب و غریب ہے اس نقش کی طاقت کمال ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسے انجام دیا یعنی اچھے طرح سے بنا لیا تو سمجھو انشاءاللہ آپ پوری طرح سے کامیاب ہو گئے بہت ہی آسان نقش عمل ہے اس نقش کے استعمال سے آپ کسی کو بھی مخبت میں مفتلا کر سکتے ہیں یہ عمل کامیاب عملوں میں ایک عمل ہے بہت ہی آسان نقش عمل ہے اور کامیاب بھی نقش ہے نقش کی پوری جانکاری سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کر دیں جو کہ بلکل فری ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اس سے میرا حوصلہ بنا رہتا ہے اور میں آپ کے لئے ایک سے بڑھ کر ایک عمل لاتا رہتا ہوں اس نقش کی اجازت عام ہے اس نقش کو آپ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے جب آپ کو ٹائم ہو اس دن اس نقش کو آپ بنا سکتے ہیں اس نقش کو آپ دن میں صبح کی ٹائم فجر سے لے کر اور زہر کی نماز تک کے وقت کے بیچ کے وقت میں آپ کو یہ نقش بنانا ہے یعنی کہ صبح آپ صبح سے لے کر اور دوپہر میں ایک بجے کے بیچ کے درمیانی وقت میں آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں نقش آپ کو اس طرح سے مکمل کر لینا ہے آپ کو اس طرح سے بھر لینا ہے آپ کو یہاں پر 786 لکھ دینا ہے 786 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر میم لکھ دینا ہے یہاں پر آپ کو نو لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو علیف لکھ دینا ہے اور یہاں پر ہے دو جشمی ہے آپ کو لکھ دینا ہے اس نقش میں کسی کا نام نہیں لکھنا ہے اس نقش کو بنا لینے کے ترنت بعد ہی آپ کو کسی گلاب کے پودھے کی جڑ میں اسے دفن کر دینا ہے پودھا اس طرح کا ہو جس میں پھول نکلتے ہو یہ جان لیں کہ گلاب کا ہی پودھا ہونا چاہیے اور کوئی پودھا نہیں چلے گا گلاب کے پودھے کی جڑ میں دفن کرنے کے بعد تین دن کا انتجار کریں تیسرے دن گلاب کے پودھے کے پاس جائیں اور جو بھی سب سے تاجہ پھول کھلا ہو اسے توڑ لیں توڑنے کے بعد اس گلاب کو کسی پاک ساب جگہ پر رکھ دیں جس سے یہ سوک جائے جب یہ سوک جائے تو اس کا پاوڈر بنا لیں پاوڈر بنانے کے بعد آپ جسے بھی اپنی جائز محبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اس کے سر کے بالوں میں ایک چھٹکی وہ پاوڈر ڈال دیں انشاءاللہ وہ آپ کی محبت میں مبتلا ہوگا یہ عمل صرف جائز محبت کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا کی درخواست کے ساتھ